پاکستان کو پولیو سے پاک بنانے کے لیے 28 اکتوبر سے انستداد پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے 3 نومبر تک جاری رہنے والی اس مہم کے دوران ملک بھر میں 5 ساتھ سے کم عمر 4 کروڑ بچوں کو ویکسین پلائی جائے گی یاد رکھیں پولیو لا علاج بیماری ہے جو ایک بچے سے دوسرے میں متقل ہو سکتی ہے اور زندگی بھر کے معذوری کا سبب بن سکتی اس خطرناک بیماری سے بچنے کے لیے والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلائے کیونکہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر بچے کو کل چلنا ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر دکٹر محمد ناصر رانہ مہر امراض اطفال پروفیسر دکٹر صلی اللہ علیکم بہت شکریہ بہت اہم موضوع پہ آپ ہم سے بات کر رہے ہیں سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دو تین ممالک میں سے پاکستان رہ گیا ہے کہ جہاں پہ ہم پولیو کو مکمل طور پر ایر ایڈیکیٹ نہیں کر پائیں اور اس بات تو نمبر اف کیسز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہاں پہ لیکنگ ہے کیونکہ گورنمنٹ سے لے کے میڈیا تک ہر کوئی آوینس اور کیمپینز میں بزی ہے جی اسلام علیکم دی آپ کی بات تو بلکل ٹھیک ہے اور لمحہ فکریہ تو ہے کہ دو کنٹریز رہ گئے ہیں پاکستان اور پانستان جن میں یہ بھی تک پرابلم چل رہا ہے اور پانستان کا تو اپنسٹیٹیو چیزیں پاکستان پولیٹیکل سوشل کپی ڈیفیکلٹ ہیں اس کمپیرڈ ٹو پاکستان تو اجیف کر لینا چاہیے ایک پرابلم یہ ہے کہ جو پانستان کے ساری چیزوں کے امپیکٹ ہیں وہ پاکستان پہ بہت زیادہ پڑتا ہے وہ آج کل آپ کو دیکھیں ٹریولنگ اتنی تیز ہے اور اتنی آسان ہے کہ اگر کوئی پولیو کیریئر ہو بچہ جو جس کے اندر پولیو کا وائرس ہے یا بڑا تو وہ ٹریول اگر ان ویکسینیٹڈ ہے تو وہ صبح شام دپیر رات ٹریولنگ ہوگی ہے تو پاکستان میں ہم کوئی کوشش بھی کرتے ہیں کہ بچوں کو کور کر لیں لیکن پھر بھی وہ وائرس جب وہاں سے ادھر آ جاتا ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ پھر ہمارے کیس پولیو آ جاتے ہیں اور دوسری بات آپ کی صحیح ہے ہم بھی اس بارے میں بڑے پریشان ہیں کہ اس رفعہ پورٹی پلس کیس ہو چکے ہیں تو یہ ایک پرابرم تو بہت ہے لیکن پرابر ہی ہے کہ جو پورڈر اتنا بڑا پورس بورڈر ہے ہمارا فانستان کے ساتھ کہ ہم سے اس وہاں سے روک نہیں سکتے ڈاکٹر صاحب یہ جو پولیو کیمپین ہے یہ تین نمبر تک جاری رہے گی لیکن کیا اس کیمپین میں ان والدین کے خلاف بھی کارروائیاں شامل ہوں گی جو اپنے ہی بچوں کو جو ہیں ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہوتا ہے آپ کی بات تو بڑی امپورٹنٹ ہے اور دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ایک طرف تو گورنمنٹ آ جاتی ہے دوسری طرف جس نے فائدہ لینا وہ والدین ہے دیکھیں والدین پر ڈیپنڈنٹ ہے چاہے وہ تلیم ہے چاہے وہ خوراق ہے چاہے وہ ویکچین لینا ہے تو والدین پر ڈیپنڈنٹ ہے اگر والدین لاپروائی کریں گے تو بچے سفر کریں گے بچے سفر کریں گے تو ہماری اگلی جنریشن پوری سوسائٹی سفر کریں گے ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے اتنا سٹرکٹ سٹانس نہیں لیا جاتا پیرنٹس کے خلاف جو بچوں کو ویکسینیٹر نہیں کراتے سٹرکٹ سٹانس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ ویکسینیٹر نہیں کرواتے ان کے بچوں کے ٹریولنگ بچوں کے داخلے ہر چیز پہ اگر ہم ایف بی آر موبائل ڈیٹا بند کر سکتا یا موبائل سیمس بند کر سکتا لوگوں کی جو ٹیکسٹ جمانہ کرائیں تو پھر جو بچے اپنے جو والدین پچھوں ان کے بھی اس طرح کا کوئی رسٹرکشن لگے کہ ان کے بھی اثر ہو اور وہ اس پہ شامل ہو ایک کمپین جیسے کہ آپ نے ایک بڑی اہم بات اس کی طرف اشارہ کیا اور جس طریقے سے لوگ آ جاتے ہیں اور ویڈاوٹ چیکن بیلنس جو ہے اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں اب جو ہے نا پورے ملک میں ہاؤسپیٹل سے لے کے سکول سے تک اور پھر گھر گھر جا کے یہ تمام تر کاروائی ہونا یہ ایک بڑا ایکسٹینسف قسم کی پوری کیمپین ہوتی ہے اور اس میں وہ جو اصل ہیروز اے دا پولیو ورکرز وہ اپنی جان جو کم میں ڈال کے تمام تر کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں لگتا اب وقت آگیا ہے کہ یہ چھوٹا سا جو ایشو ہے کہ جو کروس بورڈر اس طریقے سے افغانستان سے لوگ آ جانا ایون ہم دیکھ رہے ہیں اس بار سندھ میں کیسز کا رپورٹ ہو جانا اب وقت آگیا ہے کہ اس کی طرف ہم توجہ دیں اس کی طرف فوکس کریں کیونکہ ہماری تمام تر یہ جو بھرپور ایکسرسائز ہوتی ہے تین دن کی کیمپین چار دن کی کیمپین ہر تین مہینے پہ کیمپین یہ فیوٹائل ہوتی جاتی ہے جی آپ کی بات تو بلکل ٹھیک ہے کہ اس سے پھر دیکھیں لوگوں میں مجوسی بھی پھیلتی ہے ہیلتھ ورکرز میں بھی پھیلتی ہے وہ بھی ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں اور ایون پبلک بھی جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جو پولیو کے ڈراپس پلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم ہر دفعہ اپنے بچوں کو پلاتے ہیں ہمارا کا خصور ہے وہ جو لوگ نہیں پلاتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں ٹریسک ہیں تو اس کی وجہ سے دیکھیں سکسس سٹوری ہماری نہیں بند سک رہی ابھی تک آپ کی بات تو بلکل ٹھیک ہے کہ ان پر سختی ہونی چاہیے بلکل بہت زیادہ آپ پر ریسٹ کر دینا چاہیے دنیا میں دیکھیں جو اگر ان کے پیرنٹس کے پاس ان کے بچوں کا ویکسینٹر کارڈ نہ ہو جو سٹیمپ ہو سائن ایڈ سٹیمپ ہو وہ اس کے بغیر کسی بچے کو سکول میں داخلہ نہیں دیتے ان کی ٹریولنگ پر پرابلم ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پہ بھی اٹلیسٹ اس طرح کی سکتی ہمیں ضرور کرنی چاہیے آل دو ہمارے ابھی تو بہت سارے بچے سکولوں میں بھی نہیں جاتے لیکن جو بچہ سکول میں جائے اس کا ویکسینیشن کارڈ سائنس ٹیمپ پر کس ڈاکٹر سے کس سینٹر سے ہوا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے اور کروس دی بورڈر جو ہے وہاں پہ مسجید ہمیں چاہیے کہ رسٹرکشنز لگائیں اور وہاں پہ اس کو کور کریں تاکہ کوئی بھی بچہ جو وہاں سے ٹریول کرے اس کو کترے پلائے جائیں اور اس کے ساتھ اٹلیسٹ ہمارے لوگ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کو چاہیے پولیو ورکرز کے ساتھ پولی اپریٹ کریں ان کے ساتھ جیسے جب وہ آتے ہیں دیکھیں کتنا مشکل کام ہے چاہیے گرمی ہے چاہیے سردی ہے تبا سے لے کے شام پر جوڑ اور پھرنا بے شک کسی کو تھوڑے سے پیسے بھی ملتے ہوں اپنی جان کو جوکوں میں ڈالیا ہے کتنے پولیو ورکرز تو شہید ہو جاتے ہیں کل کل ایک اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے کل ریسنٹلی ہوا ہے اچھا ٹرک صاحب کیونکہ ہمارا پلیٹ فارم ہے میں چاہوں گا کہ حالانکہ اس پہ بار بار بات ہوئی ہے لیکن بار بار بات ہونا ضروری ہے وہ میٹس وہ میس کنسیپشنز جو پولیو ڈروپس کے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہیں میں چاہوں گا ان کو بسٹ کریں لوگوں کو بتائیں کہ بھائی کوئی خدا نہ خواستہ آپ میں کوئی باہر کا ملک کوئی جرسوں میں نہیں ڈال رہا آپ کی کوئی نسل خراب نہیں ہو رہی یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے جو بیماری پوری دنیا سے ختم ہو گئی ہے ہم نیگٹیو اینگل جو نکال بیٹھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے یہ بیٹس یہ وہیں دیکھیں ایسے پھلائی جاتی رہی ہیں اب اتنے سارے کنٹریز ہیں امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں مسلمان بھی ہیں اور غیر جو دوسرے کنٹریز بھی ہیں ہمارے ساتھ انڈیا بھی ہے نفال بھی انگلہ دیش ہے سری لنکا ہے پھر اتنے اسلامی ملک ہیں وہاں پہ یہ اسرہ کی بیٹس کام پرہبس نہیں کرتی جتنی پاکستان میں کرجت نہیں ہے اس میں شاید لوگوں کی اویرنیس کا ایشو ہے اب اگر پچاس کے قریب اسلامی ملک ہیں پچاس کے پچاس اس کو پلا رہے ہیں اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں ان کو کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں ہے اور سیکنڈی جو ایک بات ہے وہ جب آپ نے کہا جرسوموں کی بات ہے کہ اس کے پرابلم ہوتا ہو اس وقت اس علاقے میں کیا دنیا میں پاکستان تیزی سے بڑھتی جو عبادی ہے اس میں سے ٹاپ ملکوں میں شامل اگر دیکھو پچیس سال سے یہاں پہ پولیو کمپینز چل گئی اگر پچیس سال کسی نے کوئی سادش کی ہوتی پاکستان کے خلقہ تو اب تو پاکستان کی عبادی کم ہو جانی چاہیے تھی جیسے پچیس سال پہلے چودہ کروڑ تھی تو چودہ سے بارہ آ جانی چاہیے یہ تو چودہ سے ہو گئی ہم تیس کروڑ تو یہ بلکل ہی غیر موثر ہے اور انجسٹیفائیڈ ہے ہم اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم پہ کوئی سادش کر رہے ہیں ہم پہ کچھ یادو کر رہے ہیں کہ ہماری بات دینہ بڑھے تو ایسی کوئی بات نہیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے تو دیکھیں سارے بلوگ سارے کنٹیز اپنے بچوں کو پلا کے اس سے بچ رہے ہیں سیف ہو رہے ہیں ہم صرف لوگوں کی باتوں میں آکے اپنے بچوں کو مزدور ہونے کے لیے ایک کھلا چھوڑا ہوں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اب موجود تھے اور بہت ہی اہم بات اور اگین بار بار وہی بات کہ جب پوری دنیا نے اس پر قابو پا لیا ہے تو ہم ان دو مبالک میں کیوں ہیں کہ جو ہاں پولیو کے کیسز بار بار سر اٹھاتے ہیں اور اب زیادہ سر اٹھا رہے ہیں حیرت کی بات یہ ہے اور میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ یہ حلال نہیں ہے یا یہ ایکسپائرڈ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پلیز ان ورکرز کو آنے دیں اور بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیے پلیز اب صرف اللہ کیوں کہ کراچی سے کراچی میں اگر کیمپین ہوتی ہے اور گلگت کی کوئی خاتون آکے یہ قطرے پلائیے تو یہ یقین جانے کہ اس کے لئے بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس طریقے سے کرنا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے